ناظرین پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے ایک ایسا نیٹورک گرفتار کیا ہے جو پاکستان کے اٹامک اساسوں اور پاکستان کی خفیہ انفارمیشن دشمن ممالک کے ساتھ شیئر کر کے وہاں سے پیسے بٹورتے تھے پاکستان آئی ایس آئی نے کامیابی سے اپریشن کر کے ایک نیٹورک پکڑا ہے جس سے یہ پتہ لگایا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جوری اتھیار ہیں اور ان کی پکچرز ویڈیوز اور تمام تر چیزیں یہ لوگ شیئر کرتے تھے آپ کو سب سے پہلے ایک نام بتائے دیتے ہیں کہ کرنل انام رحیم جو کہ پاکستان آرمی کا ریٹائر کرنل ہے وہ اس گھنونے دندے میں ملوث تھا آپ کو بتا دیں کہ ان کا پورا نیٹورک گرفتار کیا گیا ہے آئی ایس آئی اور جوری پروگرام سمیت حساس معلومات افشان کی انہوں نے اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کی اخلاف ورزی بھی کی جس کے نتیجے میں ان کے نیٹورک کے کئی لوگ گرفتار ہوئے جن میں سے پہلے جن کی گرفتاری ہوئی ان کو آرمی عدالتوں سے فانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی جبکہ مزید لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کرنل انام رحیم جو ہیں یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے تقریبا کچھ عرصہ سے یہ وقالت بھی کر رہے تھے اور سائی دراز سے یہ گمشدہ اور لاپتہ افراد کے حوالے سے کیسز بھی لڑتے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حالیہ کچھ دن پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا اجنسیوں کی جانب سے اور بعد میں منیسی آف ڈیفینس کے عالی حکام نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر عدالتوں کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کرنل عبد الرحیم کے خلاف بہت سارے ثبوت موجود ہیں اور یہ ثبوت پاکستان آرمی اور پاکستان کی اجنسیوں نے مل کر اکٹھے کیے ہیں ان کے نیٹ وک پورا کا پورا گرفتار ہوا ہے سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت بھی مسترد کی تھی دورانے تحقیق انہیں ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں ہوگی سپریم کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ بعدی و نظر میں انعام الرحیم کے خلاف مواد موجود ہے تحقیقات مکمل ہوتے ہی کرنا ریٹائر انعام الرحیم کو قانونی معاونت بھی فراہم کی جائے گی انعام الرحیم کے وکیل اسد نے دلائل کے لیے محلت بھی مانگی جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت ہفتے تک ملتفی کی آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی پاکستان آئی ایس آئی اور پاکستان کے جوہری اساساجات کے بارے میں انفرمیشن لیگ کرنے کی خبریں سامنے آئی تھی بعد میں کرنر عبد الرحیم کو اٹھایا گیا اور منسٹری آف ڈیفینس نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ کرنر عبد الرحیم ان کی حراست میں ہے اور ان کے اہلے خانہ کو دورانے تفشیش ان سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہ دی گئی اور سپریم کورٹ نے اب اس بات کا کہا ہے کہ کرنر عبد الرحیم کے خلاف مواد موجود ہے اور تمام تر ثبوت موجود ہیں جسے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کرنر عبد الرحیم اور ان کا نیٹورک پاکستان آرمی پاکستان کی خفیہ انفرمیشن لیگ کرنے میں ملوث رہے ہیں بہارحال کرنر عبد الرحیم کو قانونی معاونت بھی فرام کی جائے گی جب تحقیقات مکمل ہوں گی ناظرین پاکستان کی ایسائی نے بڑی ہی مہارت سے اس نیٹورک کو گرفتار کیا گیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کرنر عبد الرحیم کا جتنا بھی نیٹورک تھا وہ سارا کا سارا گرفتار ہو گیا ہے پہلے کچھ لوگ مجود تھے جن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اور ان کو آرمی عدالتوں کی جانب سے سزائے موت بھی سنائی گئی تھی حضرین انہی اشخاص کی جانب سے نشاندہی کی گئی اور کرنر عبد الرحیم کی بعد میں گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی